اسلام علیکم بول نیوز ہیڈکورٹرز کے ساتھ میں ہوں افچین خریشی میں ہوں آپ کے ساتھ رمشاہ ساج ویڈ ہیڈلائنز آپ نے جانی ٹاپ سوریز میں آج آپ جان سکیں گے بیسنے کی گھڑی آگئی مقالفین پر باؤنسرز جمعات اسلامی کا بڑا مطالبہ اور ملبرن میڈ ڈیرے اور بلٹن کا بقاعدہ خاص کریں گے ایک اور جمعہ ایک اور بڑے فیصلے کا انتظار عمران خان سے مطالق الیکشن کمیشن توشہ خانہ کیس کا فیصلہ آج سنائے گا چئرمن پی ٹی آئی سمیت دیگر فریقین کو نوٹس چاری الیکشن کمیشن کا چار اپنی بینچ فیصلہ دوپہر دو بجے سنائے گا توشہ خانہ کیس کا فیصلہ انہیں ستمبر کو محفوظ کیا گیا تھا اسپیکر قومی اسمبلی نے پی ٹی ایم ارکان کی درخواست پر ریفرنس الیکشن کمیشن کو بھیجا تھا عمران خان پر تہائف کی فروغ سے حاصل رقم چھپانے کا الزام لگا چئرمن پی ٹی آئی عمران خان نے الزامات مسترد کر دیئے توشہ خانہ ریفرنس اختیارات کا ناجائز استعمال اور آئین اختیارات کی توہین قرار الیکشن کمیشن کو جواب موقع پہ اختیار کیا کہ ریفرنس الیکشن کمیشن کے دائر اختیار میں نہیں اسپیکر کا بھیجا گیا ہے ریفرنس قابل سماعت نہیں ایک اور جمعہ ایک اور بڑا فیصلہ دلوں کی دھڑکنیں بڑھ گئیں فیصلے کی گھڑی نزدیک آ گئی عمران خان سے متعلق توشہ خانہ ریفرنس کا بڑا فیصلہ آج سنائے جائے گا اسپیکر کے ریفرنس پر الیکشن کمیشن فیصلہ دو پہر دو بجے سنائے گا متعلقہ فریقین کو نوید عمران خان کے خلاف ریفرنس اسپیکر قومی اسیملی کی جانب سے بھیجوایا گیا ریفرنس میں عمران خان پر خریدے گئے تحائف اور ان کی فروغ سے حاصل رقم کی تفصیل چھپانے کا الزام آئی کر کے آرٹیکل باسٹ ون ایف کے تحت نا اہلی کا مطالبہ کیا گیا ہے عمران خان نے الزامات مسترد کرتے ہوئے الیکشن کمیشن کو جواب میں موقف اختیار کیا کہ ریفرنس الیکشن کمیشن کے دیارہ اختیار میں نہیں اسپیکر کا بھیجا گیا ریفرنس قابل سماعت نہیں چیرمن پی ٹی آئی نے توشہ خانہ ریفرنس کو اختیارات کا ناجائز استعمال اور آئینی اختیارات کی توہین قرار دیا کہا کہ توشہ خانہ تحائف کو اساسوں میں کبھی نہیں چھپایا ریفرنس بلا جواز اور بے بنیاد سیاسی مقاصد کے لیے بنایا گیا ہے الیکشن کمیشن نے انیس ستمبر کو دلائل مکمل ہونے کے بعد کیس کا فیصلہ محفوظ کیا تھا چیرمن پی ٹی آئی عمران خان نواز شریف اور آصف علی زرداری کے توشہ خانہ کے ریکارڈز کو عبام کے سامنے رکھنے کا مطالبہ کرتے رہے انہوں نے حکومت کو چیلنج پھی دیا کہ توشہ خانہ رفرنس کی کھلی سماعت کی جائے زرداری اور نواز شریف نے توشہ خانہ کے اس سے غیر قانونی طور پر قیمتی کاریان لی جو بھی توفہ ملتا ہے پرائم منسٹر کے وزیروں کو جو بھی توفہ ملتا ہے وہ توشہ خانہ میں جاتا ہے جو بھی میں نے خریدی سب ریکارڈ کے اوپر ہیں سب قانون کے اندر ہیں کہ میں نے ان پیسوں سے جو میرے گھر کے نیچے سڑکیں جو عام لوگوں کو بھی فائدہ پچھا دی تھی وہ توشہ خانہ کے پیسے سے سڑک کی حکومت کا پیسہ نہیں لیا اس لیول پہ انہوں نے جا کے کوشش کیا کہ کسی طرح ہمیں ڈسکریڈٹ کے توشہ خانہ کیسے میں پھر اپنی قوم کے سامنے ایک اور چیز کریں ساروں کا جو اس ملک کے پرائم منسٹرز اور پریزیڈنٹ بنے گا جو اس ملک کے اندر بڑے بڑے عدو پر رہے ہیں سب کو توفہ ملتے ہیں ساروں کو انویسٹیگیٹ کریں کیا لیگلی جو بھی انہوں نے کام کیا ہے قانون کے دارے میں کیا ہے یا کوئی چیز غیر قانون نہیں کیا ہے میں آج پھر آپ کو کہتا ہوں جس دن یہ ہوگا ساری چیزیں میں نے قانون کے بیچ میں کیے اور مجھے پتا ہے کہ کن کنوں نے قانون کے دارے میں نہیں رہ کے کی آسدرداری نے تین گاڑیاں لیے ہیں وہاں سے توشہ خانہ سے جو کہ آپ نہیں لے سکتے مجھے بھی یہ گاڑی میں لی آپ گاڑی توشہ خانہ سے نہیں نکال سکتے آسدرداری نے تین مہنگی مہنگی گاڑیاں اور نواز شریف نے ایک لی یہ بالکل غیر قانون نہیں ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کو پر بھی آئے میں سمجھتا ہوں یہ ان کا آخری یہ چال ہے یہ جو اب فیز ہے نا یہ آخری فیز ہے کہ کسی طوشہ خانہ میں ڈسکوالیفائی کروا دو میں چیلنج کرتا ہوں کہ طوشہ خانہ کا کیس سنا جائے اوپن ہیرنگ میں سنا جائے اور جب میرا کیس سنا جائے مجھے پتا ہے کہ اس کیس میں پوشش کر رہے ہیں زلیل ہوں گے اس کے بعد ہر کوئی جس کو طوشہ خانہ سے گفٹس بلی ہیں سب کا سنا جائے زرداری کا بھی شریف کا بھی یوسف رضا کا بھی اور ساری قوم کو پتا چل جائے گا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا اور خبروں میں اب آگے دیکھئے حلامی سے بہتر موت اور مذاکرات کے لیے تیار کون الیکشن کمیشن عمران خان کو نااہل کر ہی نہیں سکتا اس ادارے کے پاس کسی کو نااہل کرنے کے اختیار ہی نہیں قانونی ماہر عزر صدیق نے واسے کر دیا کہا کہ صادق اور امین سے مطالق فیصلہ صرف عدالت کے پاس ہے عمران خان پہلے ہی گوشوارے جمع کروا چکے ہیں سیکشن 137, 166 اور 114 ایکشن ایکٹ کے اختیارات اس تغاثہ میں سیکشن جج استعمال کر سکتا ہے الیکشن کو اختیار ہی نہیں ہے کسی میمبر نیشنل اسیمبلی کو یا پارلیمنٹری ان کو ناہل کرنے کا صادق اور امین ڈکلیئر کرنے کا اختیار عدالتوں کے پاس ہے اور الیکشن کمیشن عدالت نہیں ہے تو یہاں عمران خان صاحب کے پاس جتنی چیزیں بھاری ڈکلیئر کیتے ہیں تو 137 کے تحت الیکشن کمیشن کے پاس صرف اتنا اختیار ہے کہ وہ آپ کو کرب پریکٹسیز میں ڈکلیئر کر دیں گے تو 167 کے تحت اختیار آپ کے پاس موجود ہے کہ وہ کرب پریکٹسیز ڈیفائن کیا ہے جب کوئی سیشن جا ہے جس وقت استغاثہ کا فیضلہ کرے گا چیمین ترک انصاف عمران خان پر الزامات لگانے والے بھی توشہ خانہ کے ذریعے مہنگی مہنگی گاڑیوں اور تحائف لیتے رہے ہیں سابق وزیر آزم نوارش فریف یوسف رضا کے لانی محترف امالک کے سبرہن کے جانب سے توفے میں ملنے والی گانیاں معمولی رقم ادا کرنے کے بعد توشہ خانہ سے اپنے ہمراہ لے گئے تھے کسی نے کب توشہ خانہ سے رقم تحائف اور گانیاں نہیں جانتے ہیں اس رپورٹ میں توشہ خانہ کیس میں الیکشن کمیشن کا ماضی اور حال صرف عمران خان کے لیے توشہ خانہ کیس بنایا گیا موحال عمران خان ہی کیوں نشانہ کیا یہ کھلا تازاد نہیں ماضی میں بھی مختلف دور کے وزرائے آزم نے توشہ خانہ سے معمولی رقم دے کر تحائف اور گاڑیاں اپنے نام کروائیں جس کی تفصیلات عدالتوں اور الیکشن کمیشن میں جمع ہے نواز شریف کو 97 میں دوست ملک نے 42 لاکھ روپے مالیت کی مرسیڈیز گاڑی توفے میں دی عاصف زرداری کو بطور صدر لیبیا کے سابق صدر ممر کذافی اور متحدہ عرب امارات کے سربراہ کی طرف سے گاڑیاں توفے میں ملیں سابق وزیر آزم یوسف رضا گلانی نے کل چار گاڑیاں توشہ خانہ سے معاف کروائیں اور ان کی پندرہ فیصد ادائیگی کر کے تین گاڑیاں عاصف علی زرداری کو جبکہ ایک گاڑی نواز شریف کو بطور تحفہ دے دی نیب ریفرنس کے مطابق ان گاڑیوں کی ادائیگی عبدالغنی مجید نے جالی اکاؤنٹ سے کی توشہ خانہ سے قواعد و زوابط کی خلاف ورزی کرتے ہوئے توفے میں ملنے والی گاڑیاں حاصل کرنے کا مقدمہ سابق صدر عاصف علی زرداری اور سابق وزیر آزم یوسف رضا گلانی پر فردے جرمائد ہیں لیکن اس کیس کا فیصلہ آج تک نہ ہو سکا توشہ خانہ کیس کا فیصلہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے فول پروف سیکیورٹی مانگ لی ذرائع کے مطابق اس زمن میں الیکشن کمیشن کی جانت سے مقامی ظلح انتظامیت کو باقاعدہ طور پر خط بھی لکھ دیا مدن میں کہا گیا ہے کہ ریڈ زون اور الیکشن کمیشن کی عمارت کے اردگیر سیکیورٹی تینات کی جائے پی ٹی اے نے لاغ مارچ روکنے سے مطالق سپریم کورٹ کے فیصلے کو خوشہ انقرار دی دیا فوات چودری کہتے ہیں کہ حکومت تتنی خواب صدا ہے کہ لاغ مارچ کو عدالت سے رکوانا چاہتی ہے شرم کرنی چاہیے ہر چیز اٹھا کر سپریم کورٹ نہیں لے کر جانے چاہیے لاغ مارچ کی تیاریاں آخری مراحل میں ہیں عمران خان کا پیغام ہے کہ بوری اب اس طرح باندھ لیں تیاری کریں ابھی کال نہیں دی اسلام آباد میں کنٹینر بھر دیے گئے رانہ سنہ اللہ کے بیانات کسی صورت شمولی نہیں شہباز کے لبولے کہ رانہ سنہ روز بھڑ کے ماتے ہیں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا ہم نے تو کر کے بھی دکھا دیا بڑی خوشی ہے کہ سپریم کورٹ نے آج اس کیس کو لیا ہے اور اس کے اوپر ان کے جو نیمات آئے ہیں وہ بڑے مصبت میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جو پیٹیشن بھی سپریم کورٹ میں لے کے گئی حکومت آپ ڈر کس بات سے رہے ہیں کون سی جمہوریت ہوتی ہے جس میں احتجاج نہیں ہوں تو ان کو میرا خیال ہے شرم کرنی چاہیے اس حکومت کو جو آج یہ لے کے گئے ہیں یہ پیٹیشن شرم نہیں آئی ہے یہ پیٹیشن لے کے جاتے ہوئے کنٹیمٹ کی عمران خان چیئرمن طریقہ انصاف کا یہ پیغام ہے کہ اپنا بوریا بسدر باندھ لیں انشاءاللہ نوانگ مارچ کی جو ڈیٹ ہے وہ بڑی جلدی آپ کے سامنے ہو فیصلہ باد جو رانہ سناولہ کا اپنا گھر تھا یہ تو بڑی ڈینگیں مارتے ہیں میں نے یہ کر دینا ہے میں نے وہ کر دینا ہے وہ آپ نے تو کر دینا ہے ہم نے تو کر دیا آپ کے ساتھ جو زمنی الیکشن کے اندر جو ہوا ہے تو جو جمہور کی طاقت ہے وہ عمران خان کے ساتھ آکھڑی ہو تو آپ بہتر ہے کہ آپ وہاں موڈلنگ ہی شروع کر دیں میں یہ کسی برے تناظر میں نہیں کہہ رہا میں نے پہلے کہا وہ بہن ہے ہماری موڈلنگ کا مطلب یہ ہے کہ جیسے میاں صاحب نے وہ الوی کا پہنا ہوا ہے تو بس آپ برینڈ امیسٹر بن جائیں سپریم کورٹ کا عمران خان کے لاغ مارچ کے خلاف کوئی بھی حکم جاری کرنے سے انکار وفاقی حکومت کی درخواست درخواست عدالت نے مسترد کر دی عدالت نے قرار دیا کہ قانون کے مطابق شورت حال سے نمٹ سکتی ہے جب حجوم آئے گا اور قانون کے خلاف ورزی ہوگی تب ہی ہم مداخلت کریں گے چیف چسٹس نے کہا کہ جب ہماری مداخلت درکار ہوئی تو چھٹی کے دن بھی پہنچیں گے عدالت کے سامنے ٹھوس مواد لے کر آئیں ہمارا کام توازن رکھنا ہے جبکہ احتجاج چوہاق بھی مشروط ہے عوام کسف عمران خان کی کال کا انتظار ہے جب بھی کال آئے عوام کا تاریخی سمندر نظر آئے گا رہنما پی ٹی آئی امر آیوب کی آزم سواتی پر تشدد کی پرزور مزمت کہا چوہمین سینٹ کو آزم سواتی کے پرڈکشن آرڈر چاری کرنے چاہیے تھے ایف آئی ای ناظر سواتی خلاف ایکشن امپورٹڈ حکومات کے کہنے پر لیا یہ لوگ اس عملیوں میں بیٹھ کر حکومات حکومات کھیل رہے ہیں ہم سب کی کال جب بھی آئے ہر پی ٹی آئی کا ورکر بشموع میرے ہم لوگ ہر وقت آ رہے ہیں ان کی کال کی ضرورت ہے انشاءاللہ دنیا موبیلائز ہے اور آپ دیکھیں گے جب بھی ہوا تو ایک تاریخی عوامی سمندر جو ہے وہ آپ کو دیکھنے کو نظر آئے گا چیئرمن سینٹ صاحب اچھے جاننے والے ہیں پر ان کو بالکل اس چیز سے ہٹنا نہیں چاہیے تھا ان کو پروڈکشن آرڈر سائن کر کے دینے چاہیے تھے آزم سواتی صاحب جو ہیں ان کو بیل ملنی چاہیے تھی ان کے ساتھ تشدد ہوا ایکسٹر جوڈیشل تشدد ہوا ان کی ہر ہیرنگ میں میں خود وہاں پہ گیا تھا اور ان کے نشان جو ہیں وہ دیکھنے والے تھے ان کی بہت ہی قابل مضمت بات ہے بلکل نہیں ہونا چاہیے تھا سینٹ اجلاس میں پی ٹی آئی سینٹرز کا آزم سواتی کی پروڈکشن آرڈر جھاری کروانے کا مطالبہ چرمن سینٹ نے اوپوزیشن کا مائک بند کروا دیا جس پر ایوان میں ہنگامہ آرائی شروع ہو گئی ارکان نے اجھنڈے کی کوپیاں پھار دیں ہنگامہ آرائی کے بعد سینٹ اجلاس آج دن ساڑھے دس پجے تک ملتوی کر دیا گیا دار بی گفتہ خزقان دار بھیگ گفتہ خزقان ری نمبر کلاوزز فائف ٹو ٹین ساوی وفاقی وزیر اور پیٹری ایڈ اہنم آزم سواتی کی زمانت ہوگی یا نہیں فیصلہ سنایا جائے گا عدالت نے درخواست سے زمانت پر گشتہ روز فیصلہ محفوظ کر لیا تھا درانے سماعت حکومت کے جانب سے آزم سواتی کیس میں تاخیری حربیں چاری رہے حکومتی زمانت پر نیا مواقف پیش کر دیا پروسیکیوٹر نے عدالتی دائرہ اختیار پر اعتراض کر دیا باب روان کا کہنا تھا کہ آزم سواتی نے ٹوئٹ کر کے اپنی ازادی رائے کا احسار کیا ان کے بیان سے کیا کوئی بغاوت ہوئی اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک پھر کلک کیجئے ایک بار پھر نمبر ون بول نیوز نے ایک بار پھر سارے ریکارڈ توڑ دیئے چندر سبان راجہ صاحب نے میاں نواشیوں سے رابطہ کیا اور ان سے پوچھا کہ میرے لیے کیا حکم ہے بول کا پروگرام اب پتا چلا لہور کے اسپطالوں میں بھی مسیح نہیں فیرون بیٹھے ہیں شام سات بجے کی سلوٹ میں سب سے زیادہ دیکھا گیا 65 فیصد سارفین نے صرف بول دیکھنے کا انتخاب کیا کون ہلکا حوالدار کا یہ ہوتا ہے پولیس کے خلاف تو نہ جانے کتنے پروگرامز ہیں کیونکہ بول ہے نمبر ون سب سے زیادہ ویوز سب سے زیادہ رویل اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول اب بھی نمبر ون پوسیشن پر پرقرار سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے